اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بلال مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال مہین فیس بک لائیو یہ ویڈیو اسپیشل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سلطن و حمان میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہم لوگ سپر سپر بیزی ہیں مطلبہ جمعہ کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے بھر اسٹل میں اپنے آفس میں ہی ہوں کیونکہ میں اور میری ٹیم جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے پندرہ سولہ گھنٹے ہمارا نارمل ورک آورز چل رہا ہے کیونکہ پریشر اتنا زیادہ ہے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آف کورس ان کو انٹرٹین کرنا ان کو آنسر کرنا اور ان کے سارے معاملات حالات واقعات ان کو بتانے میں ہمیں بہت لمبا ٹائم چلائے تھا اور بہت بڑی تعداد میں جو ہماری کلائ رہا کے لائف سیشن کریں اور اس لائف سیشن میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سلطان عطف امان میں بسنس کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ میری ٹیم سے کہتے ہیں بلال بھائی سے بات کروائیں بلال بھائی سے بات کروائیں تو ہر ایک بندے سے انڈی ویشول بات کرنا تو آلموس ناممکن ہے کیونکہ دیکھو ساڑھے تین سو میرے کلائنٹ ہیں جو پہنچ چکے ہیں یہاں پر اگر وہ مجھے دو دو منٹ کی بھی ہر روز کال کر دیں گے مثال کے طور پر تو سات س سات سو منٹ کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے سکسٹی سے تو گھنٹے کتنے بنیں گے وہ آپ خود حساب کتاب لگا لیجئے گا تو یہ لائف سیشن اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو سلطان عطف امان آنا چاہتے ہیں اس پیارے سے خوبصورت سے ملک کے اندر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور ان کو میں تمام ان کے سوالوں کے انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیجئے جو بھی چیز ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر د کہ سلطان عطف امان میں کاروبار کے حوالے سے ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ آزاد ویزا میں اور ہم لوگ جابز میں ڈیل نہیں کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروباری جو لوگ ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جیسے کل آپ نے ویڈیو دیکھی کینیڈا والے جو ہمارے ایک فرو بھائی آئے ہیں اس سے پہلے جو اور مطلب سیکڑوں کی تعداد میں ٹیسٹیمنیز ہمارے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی آویلیب ہے جن لوگوں کو ہم سل بیٹھے بیٹھے اسی ملک میں اور وہیں ہم آپ کو آپ کی کمپنی فارمیشن کروا کے آپ کے پیپر بھیجتے ہیں وہیں ہم آپ کو آپ کا ویزا بھیجتے ہیں اور وہیں سے اسی ویزا پر آپ ٹریول کر کے پہنچتے ہیں سلطان عطف امان اور عطف امان آنے کے بعد ویزن فائیو دیز ہم آپ کو آپ کا آئی ڈی اور آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلوا کے آپ کے بسنس کو مطلب بلکل ایسے حلوہ مکھن ملائی کی طرح ہم سارا سارا کام کرتے ہیں اور جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہو تو ادھر اسی آفس میں ہمارے ہم بٹھا کے آپ کو آپ کی تسٹیمنی بناتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سارا کام ہوا بلکل ٹرانسپیرنٹ کلیر اینڈ کرسٹل یہ اللہ پاک کا فضل کرام حسان ہے کہ اس نے ہماری باتوں میں یہ شیر نہیں رکھی کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں تو اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ پروسس کیا ہوتا ہے کہ پروسس بڑا ایزی ہے آپ نے پہلے ہماری کچھ ویڈ ویڈیوز دیکھی ہیں تو ویڈی گوڈ اگر نہیں بھی دیکھی تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں سلطن عمان میں تو ہماری ٹیم ہے اس کا نمبر بھی میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے آخر میں اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے لیکن پہلے آپ نے پروسس سمجھنا ہے پورا سلطن عمان کے اندر تقریباً سولہ سو کے قریب ایسی بزنس ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایکسپیکٹس کو علاؤ ہیں جو سارے کام مطلب اس کے اندر کیفے ہے ریسٹورنٹ ہے ہوتلنگ ہے اس کے ان اندر مطلب each and everything کپڑے ہیں کلاثنگ ہے گفٹنگ ہے many many things many many things are there تو وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا بزنس کے آپ نچ بنائیں گے ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کریں گے کہ بھئی ہم آنا چاہتے ہیں سلطن عمان آپ میں پروسس بتائیں وہ آپ کو پروسس بتا دیں گے جو ایک پورا ڈیٹیل میسیج ہے ہمارے پاس وہ آپ کو شیئر کریں گے اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ پروسیجر ہے اور ہمیں ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں لیٹ سے چلیں میں بھی ایک دفعہ آپ کو پروسیجر بتا جاتا ہوں پروسیجر بڑا سمپل ہے اگر آپ آنا جاتے ہیں سلطن عمان تو ہمیں صرف آپ کے پاسپورٹ کی کوپی چاہیے پاسپورٹی کوپی through whatsapp آپ ہمیں بھیجیں گے اور اس کے بعد ای میل اڈریس آپ ہمیں بھیجیں گے اپنا that's it اس کے بعد ہم آپ کا پروسسٹارٹ کریں گے آپ کی کمپنی کے پیپرز ہم آپ کو جب آپ کی سجل تیجاری اور غرفہ تیجاری ہم جو چیمبر آف کومٹس آپ کو شیئر کریں گے اس کے بعد پھ جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم کر کے آپ کو شیئر کرتے رہیں گے through whatsapp ہماری communication آپ سے چلتی ہے تو بہت easy بہت آسان پروسیجر ہے جہاں آپ بیٹھے ہوں جس ملک میں اسی ملک میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ آپ کا سارا کام ہو جائے گا نمبر ہمارا صرف ایک ہی ہے نمبر ہمارا صرف ایک ہی ہے وہ ہے پلس نائن سکس ایٹ سیمن ڈبل نائن سکس سکس سیمن ایٹ تری اور ویب سائٹ بھی ہمارے صرف ایک ہی ہے amzoman.info جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہم سے اس کے لئے ہمارا کوئی اور نمبر نہیں ہے اور ہمارا کوئی اور لینا دینا نہیں ہے کیونکہ سکیمرز بہت ہیں پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ہماری جو سکیم ہو گئے تھے لوگ بیچارے یہاں پر پہنچے تھے کسی کو پیسے دیئے انہوں نے وہاں بیٹھ کے اپنا ادھر آ کے امان آنے کے بعد ویزٹ ویزا پہ ان کو آفس میں جا کے پیسے دیئے اور وہ سکیم کر گئے ان سے پھر ان کا بیچاروں کا ویزا وغیرہ پھر وہ ہم نے کروا کی دیا زیادہ سی بات سکھ ہو گئے تھے وہ لوگ آئے ریکویس کی ہمیں تو ہم نے کروا کی دیا تو سکیمرز سے آپ نے بچنا ہے سکیمرز بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور جو آپ کو سنہرے خواب دکھاتے ہیں اور کسی چھوٹے سے گاؤں کے اندر کوئی آج کل میں نے دیکھا ہے کچھ سکیمرز ہیں بڑا سکیم کر رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ رکھا بھی ہوا انہوں نے اور جو ہے وہ اپنا بس پتہ نہیں کیا کیا بہرحال سکیمرز سے آپ نے ہوشار رہنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس تو ہون بیٹیل گائیڈنس دیں گے اس کے بعد آپ نے صرف اپنے پاسپورٹی کوپی بھیجنے اور فرسٹ انسٹالمنٹ بھیجنے پوری پیمنٹ ہم نہیں لیتے صرف 33% جو بھی آپ کی پیمنٹ بنتی ہے ٹوٹال اس کا لیتے ہیں آپ سے آپ ہمیں بھیجو گے فرسٹ انسٹالمنٹ اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی کمپنی کے پیپر بنوا کے آپ کو بھیجیں گے پھر آپ نے ریمیننگ 33% بھیجنی ہے پھر اس کے بعد آپ کو آپ کا لائسنسز اور آپ کی ساری چیزیں منسٹری آف لیور وغیرہ کے سب سارے چالان وغیرہ ملیں گے پھر آپ نے 33% بھیجنی ہے اس کے بعد آپ کا ویزہ آپ کے پاس آ جاتا ہے that's it within 15 days process complete ہو جاتا اور اس ویزے پہ پھر آپ جو ہے وہ travel کر جاتے ہیں سلطن دمار اور رومان آنے کے بعد ہمیں صرف آپ 5 working days کیلئے چاہیے صرف 5 working days کیلئے آپ یہاں آو گے اور ہم آپ کو جو ہے کروا دیں گے کیا کہتے ہیں اپنا proceed آپ کا کروا دیں گے آپ کا resident card وغیرہ سارا کا سارا اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کا bank account بھی کروا دیں گے اور اس کے بعد that's it آپ نے جو ہے اپنا business start کر دینا جو بھی business آپ کرنا جاتے ہیں ہم میں لیتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ comment کیونکہ دیکھو ہمارا کھلا کام ہے الحمدللہ ہمیں آگے پیچھے کوئی tension نہیں ہے جس کو جو بھی ہے live میں تو سب ہوتا ہے نا تو لوگ جو ہے وہ جو بھی comment کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ہم ان کو جواب دیں گے انشاءاللہ اچھا انجینئر شاہ محمد کہتے ہیں اسلام علیکم minimum investment کتنے دیکھیں minimum investment کا کوئی scene نہیں ہے دیکھو minimum investment میں چھوٹی سی آپ کو ایک logic دے دیتا ہوں let's say آپ ہو اسلام آباد میں یا آپ کراچی میں ہو کراچی کے اندر ایک آپ چھوٹا سا کھوکا کھولتے ہو کوئی کیماری میں کوئی hawks بے پہ تو وہ آپ کا کھل جائے گا let's say ایک لاکھ روپے میں بھئی اگر آپ چھوٹا سا کھوکا کھولو گے ڈی ایچے میں تو وہ آپ کا کھولے گا کوئی تیس چالیس لاکھ روپے میں simple سی بات ہے تو یہاں پر بھی اسی یہ minimum اور maximum investment کی کوئی limit نہیں ہے جو area آپ چوز کرو گے جو دکان آپ چوز کرو گے اسی حساب سے آپ کی investment ہوگی تو یہ ایسی کوئی ایس سچ کوئی وہ نہیں hard and fast نہیں ہے لیکن جب آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہو تو پھر آپ اپنے حالات واقعات خود دیکھ لیتے ہو جب آپ ویزا لے کے بزنس ویزا پر آپ یہاں پہ آ جاتے ہو تو اس کے بعد کیونکہ کوئی بھی بزنس آپ کرنے جاتے ہو تو وہ آپ سے امان کی ڈی مانگتا بھئی اپنی ڈی دو اپنی commercial registration دو تو بہت سارے لوگ بچارے جو ہے وہ کسی reference کے ثروب آگے بیچھے اوپر نیچے سے جیسے UAE کے جو رہنے والے ہیں سعودی کے جو رہنے والے لوگ ان کو یہاں پر ویزا مل جاتا ہے لیکن وہ یہاں پر آتے بھی ہیں تو آنے کے بعد پھر وہ بولتے ہیں ہاں آپ کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس نہ commercial registration ہے نہ ہمارے پاس اومان کی آئی ڈی اے کچھ چیزیں ہم نہیں دیکھیں لیکن ہمیں سمجھ بھی آرے لیکن ہم کر نہیں سکتے تو اس لیے ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈیریک جو اپنے بزنس ویزا پر آو تاکہ ہر چیز ریڈیو آپ کے پاس جو بھی چیز آپ کو پسند ہے آپ فوراں اوزر دو اور فوراں اپنا بزنس سٹار کرو کیونکہ چیزیں رکھتی نہیں ہیں آپ کے لیے لیٹسے آپ آئے آنے کے بعد آپ بولے اب میں دو اگلے مہینے پھر آوں گا تو اگلے مہینے در تو بندہ انظار نہیں کرے گا نہ ہی وہ دکان رہے گی نہ ہی وہ بزنس رہے گا اچھا بھئی عمران حیدر صاحب نے ایک نگیٹیو کمنٹ کیا میں اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا ریپلائے کر دوں کیونکہ دیکھیں نگیٹیو پروپیگنڈا بھوک پھیلاتے ہیں جیسے ابھی کچھ میرے لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں وہاں تو بولا ہمیں کہ بندے ہی نہیں ہیں گاڑی نہیں ہیں تو گاڑی پہ گاڑی چڑی ہوئی ہے بندہ جو اتنی گاڑیوں کا اتنا کام ہے شدید ہمیں بز قائد کیا گیا تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بز قائد کرتے ہیں اب یہ عمران حیدر صاحب یہاں پہ لکھ رہے ہیں نگیٹیوٹی کیونکہ زیادہ سی بات ہے پھیلتی ہے جلدی پھیلتی ہے نگیٹیوٹی کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو میرے بھائی سولہ سو بزنیسز ہیں سولہ سو بزنیسز کی لسٹ ہے امانیوں نے پہلے نوے بزنیس بند کیے تھے نوے بزنیس بھی کون سے تھے پتا ہے امانی حلوہ بنانا جس کا آپ کو ککھ نہیں پتا امان کی چٹائیاں بنانا امان کی خنجر بنانا امان کی مصر بنانا امانیوں کے دستاشے بنانا اس طرح کے بزنیسز تھے اور اب جو نئی لسٹ آئی ہے اس کے اندر 29 پروفیشنز نئے بند کی ہیں اس کے اندر چھوٹی موٹی جو گروسری ہوتی ہیں چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے امانیوں کے لیے رکھے ہیں جو جوب 19 کلوز کی تھی اس کے اندر بار بار کی تھی اور اس طرح کی تھی تو سولہ سو بزنیسز میں اگر آپ لیٹ سے کہتے ہو کیونکہ 119 بزنیس انہوں نے بند کر بھی دی ایک مثال ہے تو بھائی جان 1400 کچھ بزنیسز تو ابھی بھی آپ کے لیے باقی ہیں تو نیگیٹیو لوگوں سے تھوڑا دور رہ کریں کیونکہ ہم لوگ تو ہونیسلی یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکالتے ہیں کیونکہ جب نیگیٹیو آپ کے سراؤنڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا بھی پنپن ہی باتے ہیں آپ بیچارے انہوں نے نیگیٹیو کے چکروں میں چلے جاتے ہیں پاکستانی ہے اور آپ کو وزیٹ ویزا ملتا ہی نہیں تو کیا کریں گے اور بزنس ایکٹیویٹی اگر آپ چیک بھی کریں گے لیٹسے دیکھو ہم نے اتنی ویڈیوز آپ کو دکھائی ہیں ہر بندہ یہاں پر اپنا بزنس کر رہا ہے ہر چیز کی دکان ہے ہر چیز کی مطلب you name it they have it کیونکہ ہم جی رہے چودہ پندرہ سال سے تو میں ہی ہاں پہ رہ رہا ہوں کھا بھی رہے ہیں وہ depend کرتا ہے ٹوٹلی لیکن ادھر اگر آپ پہنچتے ہو تو آپ کا اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے میرا یہ آئیڈیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ بزنس ویزا لے گیا کیونکہ آپ وزیٹ ویزا پہ آئیں گے فلائے ٹکٹ ویزا اول تو ملتا نہیں ہے ملے گا بھی تو آپ کو کوئی اتنے موٹے آپ سے پیسے لے گا بندہ وزیٹ ویزے کے تو وہ اس سے اتنا ہی آپ کا خرچہ ہو جائے گا جتنا آپ کا بزنس ویزا کے اندر ہوتا ہے خرچہ ہے اچھا جی تو ہائیلی ریکمینڈ ایڈیا کہ آپ بزنس ویزا پہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیپرز بھی ریڈی ہوتے ہیں کوئی بزنس سمجھ آتا تو سٹیٹ آوے آپ بزنس کر سکتے ہو اپنا نہ کہ آپ بولو یار میں بگلے مہینے پھیرا ہوں گا تو جتنا کوئی بھی آپ کو ویٹ نہیں کرے گا اچھا جی امین دکھا امین دکھا صاحب کہہ رہے ہیں آپ بیسٹ سمجھاتے ہو تھے ہیں کہ سومج برادر فہد عمران کہہ رہے ہیں سونو ورما کہہ رہے ہیں گوڈ جب سونو ورما میرا خالی یہ میرے کلائنٹ ہے شاید قطر سے آئی تینک یا سونو آپ وہیں ہیں شاید میرا خالے یہ کافی آٹھ دس مہینے پہلے ہم نے ان کی کمپنی فارمیشن کر کے دی تھی بیسکلی یہ نیپال سے ہیں اور قطر میں رہتے ہیں یہ فہد عمران رنٹے کار رنٹے کار کا بلکل آپ کر سکتے ہیں سارے معاملات ہیں کپنی فارمیشن کر کے تو انویسمنٹ بہت ہو جائے گی بلکل بھائی انویسمنٹ تو ہوگی غریب آدمی کا کام نہیں ہے یہ غریب آدم اگر آپ غریب ہیں تو آپ مت دیکھیں اس کو کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہوگا ہاں نالیج پوائنٹ آف یو سے دیکھ لیں نیگٹیوٹی پھیلانے کے لیے مت دیکھیں کیونکہ کاروبار سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ اگر آپ کاروبار کروگے تو ہی آپ اپنے لوگوں کو یہاں پر اپنی جوب پر لاسکو گے اس کو کوئی نیگٹیو مت لینا یہ سٹیٹ فارورڈ سیدھی سی بات ہے کیونکہ نہ ہمارے پاس فالتو ٹائم ہے نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم برباد ہو نسیر گورگچ سلام علیکم دس ملین پاکستانی میں کون سا بزنس ہو سکتا ہے امان میں دس ملین میں بہت سارے بزنس ہو دس ملین ایک کروڑ پیا بنتا ہے اور ایک کروڑ تقریباً بنتا ہے کوئی چودہ ہزار ریال امانی تو چودہ ہزار میں آپ یو کن ڈو منی منی بزنس بہت سارے بزنس آپ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارا ہے کاری ایم اسمائل بھائی کو اسلام علیکم محمد کمر اس کے بعد ایک خاتون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آیم اوومن ای وڈ لائک ٹو اپن اپ بریانی شاپ دس بزنس ورکن دیر یس دیفنیٹلی بریانی شاپ یہاں پر چلتی ہے بریانی سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں چاول سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے یہاں پر اس کو امانی یمنی کوئیتی کتری بہرینی پاکستانی انڈین سب لائک کرتے ہیں اور بسنس آف کورس اگر آپ کی پروڈک میں جان ہوگا تو you can do good money اور اس کے اندر زیادہ پیسے بھی نہیں چاہیے بریانی کے ایک چھوٹی شاپ کھولنے کے لیے میرا خیال ہے پانچ سے سات ہزار ریال مور دن انف ہے اگر آپ اونلی بریانی بیچتے ہیں تو بہت سارے بندے جو ہیں آپ پر they are making good money out of it الحمدللہ بھائی آپٹیکل شاپ کھول سکتے ہیں یہاں بالکل کھول سکتے ہیں کیا requirements ہوں گی آپٹیکل شاپ کی سیمپل آپ بزنس ویزا پر یہاں پر آئیں گے اپنی جگہ پسند کریں گے جو بھی دکان آپ کو پسند ہے اس کو آپ اپنی commercial registration دیں گے اپنا ID دیں گے agreement بنوائیں گے rent pay کریں گے دکان کو fit out کریں گے ڈیکور کروائیں گے اور اپنی دکان کا پھتا ہم انشاءاللہ آپ کا آپ کے کٹیں گے آکے اور لوگوں کو بتائیں گے marketing کریں گے لوگ آئیں گے آپ سے چشمے لیں گے سیمپل پوری دنیا کے جتنے بھی بزنس آپ کرنے جاتے ہیں ان کا یہی سیمپل پروسیجر ہے جو میں نے ابھی بھائی کو آپٹیکل شاپ کے لیے دس سیگنڈ کے اندر بتایا سیمپل سا پروسیجر ہے موبائل بزنس کے لیے how much depend کرتا ہے بھائی جن کون سے رائے کہ میں کوئٹا چائے ہوتل کیسا رہے گا بہت اچھا رہے گا چائے یہاں پر کڑک چلتی ہے چھوٹی کڑک آپ نے دیکھی ہوگی سو پیسہ دو سو پیسہ بگ بگ منی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اچھا چلتا ہے معاملہ اور اس کے بعد سیدہ عروج دانش میرے دونوں بھائی امان میں ہی ہیں چلیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے سسٹر ہم آپ کے لئے دعا ہوئے ہیں ویزا ملنے تک ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے کمپنی بنا کر وہ آپ میری ٹیم سے رابطہ کریں اللسی بنانی ہے اس پیسی بنانی ایک پارٹنر ہے دو پارٹنر اس حساب سے ایک کا الگ الگ expense ہوتا ہے ایک سمپل ایک ہی نہیں ہے نسیر احمد شیخ I am from India I want to start business in Salalah I have investment capacity of 5,000 what business I can do you can do many many businesses brother but I would recommend you you go with must cut کیونکہ Salalah میں only population is 400,000 یہ مطلب business ایک ہوتا تو ہے of course لوگ وہاں پہ business کر رہے ہیں لوگ رہے بھی رہے سالوں سال سے لیکن میں یہ آپ لوگ وائٹ کروں گا کہ capital market جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے 16,000,000 کی عبادی ہیں مسکت کی 3500 square کلومیٹرز کا area ہے آپ بجائے اس کے Salalah میں جاؤ یا کسی چھوٹے موٹے گاؤں جیسے سہار ہے جیسے سور ہے چھوٹے موٹے گاؤں بلکل اتنا سا وہاں پہ business اگر مسکت میں اتنا ہے تو وہاں پہ اتنا سا business لیکن لوگ trap کرتے ہیں لوگ لوگوں کو فساتے ہیں بیچاروں کو جو ہے وہ ادھر لے جاتے ہیں کہ یہ یوں ہیں یوں ہیں پھر لوگ پریشان ہوگی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس سیدھر چھوٹے موٹے گاؤں سے نکل کے مسکت دے مسکت is highly recommended اس کے بعد جو ہے اپنا خان سادہ خان انجیر سلمان شاہ موز کاؤکڑ میں اپنا امان میں اپنا business ہے جی اللہ تعالی آپ کو برکت دیں میرے بہت کامیاب کرے اس کے بعد بجلی سولر کی شاپ اوپن کر سکتے ہیں میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں بلال بھائی بکلاوہ ڈالنے کے بعد امانی رکھنا پڑتا ہے جی بھائی ایک سال کے بعد آپ رکھنا پڑے گا اگر آپ لیں گے ابھی تک کسی نے رکھا تو نہیں لیکن ای میلز وغیرہ لگو آ رہی چپ برگر کی شاپ کیسی رہی بیسٹ آئیڈیا چپ سن برگر فاس فوڈ سے ریلیٹیڈ بہت اچھا چلتا ہے آپ بزن چونکہ ہمانی جو یو ہے اور جو لوگ ہیں پر مہین بھائی آپ کی فیس کتنی ہے میں نے آپ میرے ٹیم سے رابطہ کریں جیسی جیسی کمپنی ہوگی آپ کی ایک پارٹنر ہے سنگل آنر ہے دو پارٹنر ہے چار پارٹنر ہے اس چودری دنیا کے سب سے بڑے ڈرام ہیں ہم ہے خوش ہوگئے آپ اگلی بات کرتے خواجہ آس بزنس ویزا آمیر خالد بزنس ویزا سلام بلال بھائی سلام سلام سر امان کے سب پروفیشن بند کر دی کون کون سا ویزا بلت کمپنی میں ہم جو بھی ویزا نہیں کرتے پہلا پروسس ہے آپ نے کمپنی فورمیشن کروانی ہے آپ نے اپنا آئی ڈی امان کا یہاں پر بنوانا ہے جو ہم آپ پورا سپورٹ کرتے end to end process میں اس کے بعد آپ اپنا business start کر سکتے ہو تو یہ جو آپ فروزن بزنس ہے یہاں پر ہر چیز فروزن ملتی ہے اور ہر چیز یہاں پر import ہوتی ہے اس لئے یہ بزنس ہے ہر فروزن بزنس یہاں پر کافی اچھا ہے چھوٹا سا پوائنٹ برگر شورما کیلئے چھوٹا سا پوائنٹ برگر شورما تو میرا خیال ہے 5-6 ہزار ریال میں آپ کا بن کام سکھا دیں گے آ جاؤ سکھائیں گے آپ کو چھوڑیں گے کسی مکینک کے باز انشاءاللہ وہ سکھائے گا آپ مسئلہ نہیں ہے بھائی میں سعودی میں ہوں میرا اچھا سارے سنائی ہیں یہاں پہ سارا کا کام ہی ہے یہی کام ہے سارا سارا بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں بلکل ویڈیو بیٹھ ویڈیو میری ضرور دیکھئے جا کے لائیف ویڈیو تھی اسی طرح میں نے لوگوں مہانڈو میں سندھ ہوں امان میں نرسنگ کی جاب میں ہم ڈیل نہیں کرتے ریحان احمد انساری پیزا شاپ کے لئے کتنا اماؤنڈ لگے گا چھوٹی شاپ بڑی شاپ لکمان حنیف پاکستانی دس لاکھ میں کونسا کاروبار نہیں ہو سکتا یہاں پہ دس لاکھ سے زیادہ تو آپ کا لگنے پہنچ ٹکٹ شکر یہ ساری اس سے زیادہ تو آپ خرچہ ہو جائے گا بھائی جان آپ خود کون سا بزنس کرتے ہو ملٹیپل بزنس ہیں ہمارے الحمدلللہ دائیورسی فائر ایک پورٹ فولیو پورا جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوں ہمیں جانتے یہاں پہ اچھا ہے جو نیو 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 کھولتے ہیں تو وہاں پر اچھا چلتا چھے ویڈیو کو اپنے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ اگر 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 ان لوگ تک ضرور پہنچے تاکہ جو میرے جو منٹس جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو وقت ہے یہ ضائع نہ ہو سویڈیو کو اپنے شیئر کرنا ہے اور نمبر میں بتا دیا ہے میں کچھ اور آپ بنانا بلکل آپ بنا سکتے ہیں فرنچ فرائی پیزا برگر فاس فوڈ یہ سیم ہی سیٹ اپ ہوتا ہے جو آپ کچھ پانچ سے دس کوئی برینڈ کی فرنچ مل سکتے جی بلکل مل سکتے لوکل برینڈ بھی بڑے بڑے ہیں جہاں پر جو فرنچ وغیرہ دیتے بڑی بگ منی جو آپ بگ منی تو بگ مجھے مجھے اجازت اپنا اور اپنے خیال رکھے مجھے پندرہ منٹ میں ایک شیئر کرو نمبر میں ایک ہی نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے صرف کمپنی فورمیشن ہم کام کرتے ہیں بسنس ویزا ہم کام کرتے ہیں جاب میں ہم ڈیل نہیں کرتے ہیں آزاد ویزا میں ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کسی کو کہ وہ کریں تو میں چلتا ہوں اب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکھ ویڈیو آپ شیئر کریں ایک سو چودہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک سو چودہ کے ایک سو شیئر شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ پلیز